وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں زمانہ وہ ایسا قریب آرہا ہے حفاظت کرو اپنے ایمان دی کی زمانہ بہت ہی عجیب آرہا ہے ایمان دی کی زمانہ بہت ہی عجیب آرہا ہے ایمان دی کی زمانہ بہت ہی عجیب آرہا ہے واسمهما اکبر من نفعهما وقال سبحانه تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ویسدكم عن ذکر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی و سلم اشهد باللہ اشهد لقد قاد لي جبریل باللہ ان مدمن الخمر كعابد الوثن وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی و سلم لا يزن الزان حین يزن و هو مؤمن ولا يسرق حین يسرق و هو مؤمن و لا يشرب حین يشربها و هو مؤمن رواه البخاری او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی و سلم میرے محترم بھائیو میرے جوانو اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین کی نسبت پر ہمیں جمع فرمایا اکثر مجمع ماشاءاللہ جوانو کا ہے الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے بروج کے اکثر نوجوان آ چکے ہیں اتنا بڑا نوجوانوں کا مجمع کا جمع ہونا یہ علامت ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے اللہ کے نبی کی محبت ہے دین کی محبت ہے و نہ آج کل فحاشی کا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ خواہشات کا زمانہ اکثر نوجوان آج گفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ہر ایک کو موبائل سے وقت نہیں ملتا ایسے وقت میں اتنے بڑے مجمع کا جمع ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی خیر کی چیز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھاجو ہمارے جمع ہونا قبول فرماوے اور جس مقصد کے لئے ہمارا یہاں آنا ہوا ہے اس مقصد میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی نصیب فرماوے میرے بھاجو اصل مجھے جو اس بات آج جو موضوع دیا گیا ہے اسلائے معاشرہ کی طرف سے علماء اسلائے معاشرہ کی طرف سے کہ اکثر آج کلکل نوجوان شراب کے عادی بن چکے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے شراب کے بارے میں کچھ روشنی ڈالو تاکہ امت کے سامنے شراب کے محلکات یہ کتنی خطرناک اور کتنی وبا ہیں تاکہ میرے اور آپ کے لئے بچنا آسان ہو جاوے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب کے پینے کو علامت قیامت میں شمار کیا ہے میں نے نبی نے فرمایا عن کریم میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندر اور خنزیر بنا دے گا صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی لاتے ہوں گے رمضان کے روزے بھی رکھتے ہوں گے لیکن ریشم پہنتے ہوں گے شراب پیتے ہوں گے اور عیاری اور فحاشی کی طرح زندگی گزارتے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صور اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بندر بنا لے گا اور میرے نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے شربت کی طرح شراب کو حلال سمجھا جائے گا ہر قبیلے میں لوگ شراب پییں گے اور میرے امت کا نوجوان شراب کا رسیہ بن جائے گا میرے بھائیو یہ اتنا خطرناک کام ہیں جب امت اس میں مبتلا ہو جائے گی تو وہ آزمائش کا شکار ہو جائے گی ابتدائی اسلام میں شراب کے اوپر پابندی نہیں تھی اور عرب لوگ شراب کے بڑے عادی تھے بڑے رسیہ تھے شراب تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی ان کے یہاں عربی زبان میں شراب کے لئے بیسیو الفاظ ہے جو شراب کے معنی کو بتلاتے اور ظاہر کرتے ہیں بلکہ بعض مورخین تو یہاں تقلیقہ ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے موں میں سب سے پہلے شراب ٹپکائی جاتی تھی اور وہ شراب کو بہت بڑا اچھا سمجھتے تھے یہ شراب انگور سے بنائی جاتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی شراب بہت سے چیزوں سے بنتی ہیں اور انگور کو عربی میں عرب کہتے ہیں وہ شراب کو بنت العرب کہتے ہیں انگور کی بیٹی اور فارسی میں اس کو دختر رز کہتے ہیں اکبر الہ آبادی کا شراب کے متعلق ایک شعر ہے اس کی بیٹی نے اٹھا رکھی ہے دنیا سر پر کیا گزرتی جو انگور کے بیٹا ہوتا یعنی اچھا ہوا کہ اس کا نام بیٹی رکھا گیا اگر اس کا نام مردو والا رکھا ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا اور وہ کیا گل کھلاتی یہ شراب جو کہ اس کو عرب بنت الکرم بھی کہتے ہیں حالانکہ کرم انسان کے اندر بہت بڑی خوبی خوبی کو کہا جاتا ہے اس کے لئے کرم کا لفظہ استعمال ہوتا ہے اور عرب کرم اس نے کہتے تھے کہ آدمی جب شراب پیتا گئے تو اس کی مستی کے اندر اس میں مال کو خرچ کرنے کی کیفز و جذبہ پیدا ہوتا ہے بخل والی بات باقی نہیں رہتی اور عربوں کے اندر کنجوسی اور بخلہ بہت بڑا خطرناک سمجھا جاتا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی رہو کا جملہ بخاری شریف میں ہے ایو دائین ادوگ من جل بخلی کہ بخلہ سے بڑھ کر آدمی میں اور کون سے بیماری ہو سکتی ہیں اور سخاوت کو سب سے اچھا وصفہ قرار دیتے تھے اور اس سمجھتے تھے کہ شراب پینے کے نتیجے میں آدمی کے اندر مال خرچ کرنے کا سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس لئے وہ انگور کو کرم اور شراب کو بنت الکرم کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے اوپر پابندی لگائی اور شریعت نے شراب کو حرام کیا تو آپ نے فرمایا لا تسمو العنب الکرم انگور کو کرم مت کہو گویا اس کو کرم کہنے سے شراب کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اسلام شراب کی حوصلہ شکری کرنا چاہتا ہے میرے بھائیو شروع اسلام میں شراب کی حرمت اور ممارات کا حکم نازل لے ہوا تھا استعمال کی جاتی تھی جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی وعین جب مکہ المکہ نماز حجرت کر کے مجیرہ منورہ گئے اس وقت تبھی شراب کا سلسلہ جاری تھا البتہ ہر دور میں ہر زمانے میں کچھ سمددان لوگ ہوتے ہیں جو اسی تکلیب دینے والی چیزوں کے ضرر اور نقصان کو مخصود کرتے ہیں تو شراب کے نقصان کو مخصود کرتے ہوئے بعض صحابہ اکرام جسا حضر عمر رضی اللہ تعالی عن حضر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عن اور بھی بعض صحابہ کے نام بتایا جاتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر حاضر ہوئے اور شراب کی متعلق دریافتہ کیا کہ یا رسول اللہ قرآن پاک میں شراب کی حرمت ایک دم سے نازل نہیں ہوئی ہے اسلام جو ہے اسلام جو ہے وہ انسان کے مساج کی اور اس کی طویعت کے بڑی رعایت کرتا ہے ایک آدمی کسی چیز کا عادی ہو کسی چیز کے اس کو عادت پڑ گئی ہو اور آپ اس کو ایک دم سے اس سے روک دے تو یہ چیز اس کی صحت کے اعتبار سے بھی مزیر ہوتی ہے اور اس کے لئے بھی مشکل ہو جاتا ہے اسلام نے شراب کو حرام قرار دینے کے معاملے میں بتجری جنہی دیرے دیرے جس کو گجراتی میں طبقہ وار کہتے ہیں وہ طریقہ اختیار کیا چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی شراب کے بارے میں شریعت کا کہتے ہیں تو فوراً قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی وہ لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے اس میں بڑے گناہ کے کام بھی ہیں و منافع للناس اور کچھ فائدے بھی ہیں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا لیکن اس کا گناہ فائدے سے بڑھ کر کے ہے نقصان زیادہ ہیں جو سمجھدار تھے وہ سمجھ گئے کہ قرآن پاک کی اس آیت میں شراب کو حرام نہیں کیا گیا لیکن یہ بتلایا گیا کہ اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے گوئے ایک مشورہ دیا جا رہا ہے چنانچہ میرے بھائیو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت سے صحابہ اکرام نے شراب پھر بلکل چھوڑ دیا کچھ صحابہ نے یہ سوچا شراب میں اگرچہ کوئی نقصان ہیں لیکن اس میں جو نقصان ہیں ہم اس نقصان سے خود کو بچانے کا احتمام کرتے ہوئے شراب کا استعمال کریں گے اس لئے ابھی تک اس کو ممنوع اور ناجائز قرار نہیں دیا تو انہوں نے اس کا سلسلہ اب بھی جاری رکھا اور بہت سے انہیں اپنے طور پر چھوڑ دیا اور مشورے کو قبول کر دیا اس کے بعد ایک مرتبہ عیسیٰ ہوا حضر عبدالعب بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو جو مدینے کے بڑے صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ یہ وسلم میں جنت کے بشارت سنائی اور میرے نبی نے فرمایا عبدالرحمہ بن عوف رحمان کے تاجر ہیں بڑے مالدار صحابی گزرے ہیں انہوں نے کچھ لوگوں کے اپنے گھر پر کھانے کی دعوت کی اس میں شراب رکھی ہوئی تھی کیونکہ وہ بھی حرام نہیں ہوئی تھی سب جانتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ جہاں جہاں وہ شراب کو ممنوع نہیں سمجھا جاتا اور اس پر پابندی نہیں ہوتی وہاں کوئی دعوت بغیر شراب کے نہیں ہوتی تھی اسی طرح اس دعوت میں بھی شراب رکھی ہوئی تھی پینے والوں نے پی رکھی تھی اور مغرب کا وقت آ گیا اور اسی حال میں نماز کے لئے کھڑے ہو گئے تو جو امام تھا انہوں نے سورہ کافرون کی تلاوت فرمائی اور سورہ کافرون کی تلاوت کے اندر غلطی کی یہ صحیح آیت ہیں اس کی جگہ پر پڑا اے کافروں تم جس کی عبادت کرتے ہو میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں حالانکہ لا عبدو ہیں کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا لیکن اللہ کو چھوڑ دیا اور نشے میں پتا بھی نہیں چلا تو اس کے بعد فوراں کون پاک ایک دوسری آیت نازل ہوئی اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مج جاؤ چنانچہ میرے باجو یہ شراب کا دوسرا مرحلہ تھا کہ نماز کی عوقات میں شراب پینے پر پابند لگائی گئی یہ شراب کی حرمت کا دوسرا مرحلہ تھا اس کے بعد ایک مدبہ ایسا ہوا ادھر عطبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عن یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں انہوں نے لوگوں کی کھانے کی دعوت کی ادھر عطبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عن خود انساری ہیں تو اس دعوت میں انسار بھی تھے مہاجرین بھی تھے اب یہ شراب ایسی خطرناک چیز ہیں آدمی جب اس کو پیتا ہے تو پینے کے نتیجے میں اس کی عقل اور ہوش و خواص ختم ہو جاتے ہیں پتا ہی نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہا ہے کیا بول لگا ہے ایسی حرکت یہ کرتا ہے اگر ہوش میں آنے کے بعد اسی کو بتایا جاوے تو خود بھی اس پر شرمین دا ہو علمہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر شرابی کے دو واقعے لکھے گئے میں آپ کو بتا تھا چلو آپ کو ہسی بھی آئے گی ایک واقعہ ہے کہ ایک شرابی ایک مرتبہ شراب پینے کے بعد پیشاب کرنے بیٹھا اور اپنا پیشاب اپنے چلو میں لے کر خود ہی اپنے مو پر ڈال لگا تھا اور پر رہا تھا اللہم مجعل لی من التوابین مجعل لی من المتتخیرین پر یہ کوئی شرابی اور ہے جو شرابی کے زمین کے اوپر پڑا ہے کتا آ کر اس کا چہرہ چاٹ رہا ہے تو وہ سمجھا کوئی انسان ہے جو میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو اس نے اس دعا دیتے ہوئے کہا اکرمک اللہ کما اکرم تنی جس طرح تو نے مجھے عزت دی اللہ تمہیں بھی عزت دے یہ تفسیر قرطبی کے در انلمہ قرطبی نے دونوں واقعے نکل کیے گئے تو بھائیو شراب یہی حال ہوتا ہے شراب پینے والے نسان کو عقل کا پتہ نہیں ہوتا تو شراب کا حال تو ایساگی ہے جب بعد میں شراب کے نشے میں دھدھ ہوتا ہے تو اس کو پتہ کی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو بغرخال نشے میں تھے خوش و خواز گھمکی ہوئے تھے عرب میں ایک پھرانہ دستور یہ بھی تھا جب مختلف قبیلوں کے لوگ جمع ہوتے تھے تو ہر قبیلے والے اپنے قبیلے کی خوبیہ کمالات اور ان کی جو چیزیں مشہور ہوتی تھی ان کو بیان کرتا تھا اور دوسرے قبیلے کی برایا کرتا تھا اسی موقع پر حضر صعیب بن ابی وقع صدی اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے فضائل اور کمالات اور انسار کی تنقیص اور برایا بیان کرنے شروع کی تو وہاں جو انسار مدینہ تھے ان کو بھی غصہ آ گیا ایک نوجوان تھے ایک تازہ اونڈ زبا کیا گیا تھا اس کے شانے کی بازو کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ ذرا سے چوڑی ہوتی ہے وہ لے کر ماری تو ان کا چہرہ زخمی کر دیا بہت سے روایتوں میں یہ بھی ہیں بہت سارے لوگ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے جب وہ شاید دیکھا کسی کا سر پٹا ہوا ہے کسی کا چہرہ زخمی ہے کسی کی داڑی روچی ہوئی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے لئے عداوت پیدا ہو گئی دشمنی پیدا ہو گئی اس کے شکرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کی گئی اسی وقت میں نے بہت شراب کی حرمت کا مکمل اعلان ہوا اور قرآن کریم کی عید نازل ہوئی یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنبوہ العلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقیا بینکم العداوت والبغداف الخمر والمیسر ویسدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون یہ کل چار آیت ہیں یہ دو سورہ نسا کی ایک آیت اور ایک سورہ بقرہ کی ہیں ان چار آیتوں کے اندر اللہ تبارک وطلی نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا ہے ان میں اس ایک سایت میں کہا گیا انما الخمر والمیسر والانساب والازلام شراب جوبا اور ابوت اور فان نکالنے کے تیر جو ان کے یہاں ہوا کرتے تھے یہ سب گندی چیزیں ہیں یہ شیطان کا کام ہیں رجس من عمل الشیطان اللہ نے کہا فجتنبوہ تم اس سے بچو پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جھوئے کے ذریعے دشمنہ ہٹ اور بغدہ پیدا کرے وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ السَّلَا اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی و شراب کی حرمت کا اعلان فرمایا روایتوں میں آتا ہے بعض لوگوں کے ہاتھ میں گلاس ہیں وَرِعَلَانُ سُنَا تو گلاس نیچے فیق دیا بعض روایتوں میں آتا ہے بعضوں کے موں میں جو گھونٹ تھا اس کو حلق سے نیچے نگی اتارا بخر نکال دیا اور جن مڑکوں میں شراب تھی وہ مڑکیں توڑ دئیے گئے صحیح بخاری شریب میں روایت ہیں حضر انیس ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں اپنے سوتے لے اببا حضر ابو تلحا رضی اللہ اتنے میں بخر سے آواز آئی ان لوگوں نے کہا دیکھو کس چیز کی آواز ہیں کوئی اعلان ہو رہا ہیں گھر میں اس طرح کا اعلان عام تر وہ سنائے نہیں دیتا تو آدمی اس کو سننے کے لئے بخر نکلتا ہے گیلری میں یا درواجے سے باہر فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ ذرا بخر جا کر دیکھو انس فرماتے ہیں میں نے بخر جا کر سنا اور پھر اندر آ کر بتا کہ شراب حرام کر دی گئی تو سبھی مڑ کے توڑ دیئے صحیح بخار شریف کی روایت ہے کہتے ہیں کہ مدینے میں اس دن اس کسرت سے شراب بگی ہیں جیسے تیز بارش میں ساری نالیا پانی سے بھر کر بہنے لگتی ہیں اور مدتوں کا باجو ایسا ہوا کہ بارش ہوتی تھی تو اس کے پانی میں شراب کا رنگ اور اس کے بدبو ظاہر ہوتی تھی ان کے دیلوں میں اسلامی احکام پر عمل کا ایسا جزمہ تھا چونکہ ان کا اندر کا ایمان مضبوط تھا ایمان مضبوط ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی کے حکموں پر عمل کا ناسان ہو جاتا تھا سبھی حضرات شراب گھر سے باہر نکال کر فیق دی بہت سے لوگوں کے پاس تجارت شراب تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی فرمایا بھائے تمہارے گوڑاؤن میں جتنا بھی شراب والا مال گئے لا کر جمع کراؤ چونکہ تمام صحابہ نے مال کو لا کر جمع کر دیا ایک صحابی شراب کے تجارت کرتے تھے ان کی ساری پنجی اور کیپیٹل اس وقت شراب میں لگی ہوئی تو پورا کا پورا مال کا سرمایا پورا پیسہ اور اسی زمانے میں شراب کی حربت نازل ہوئی حالکہ وہ شراب کو کھرید چکے تھے وہ ملک شراب میں مال تجارت لے کر گئے تھے سب بیج کر اس کے بدلے میں شراب کھرید کر لائے تھے اور ابھی تو مدینہ میں داقل بھی نہیں ہوئے تھے کہ باغر کی پتا چلا کہ شراب حرام ہو چکی ہیں تو اپنا سارا مال وحی رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کو اطلاع دی آپ نے اس ساری کے ساری شراب منگوائی چنانچہ لائی گئی اور سب شراب میرے بائی و فیق دی گئی اس زمانے میں شراب چمڑے کے مشکیزوں میں رکھی جاتی تھی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشکیزیں چیر کر کے شراب بہائی پھر کچھ صحابہ کو اس پر مقرر کر دیا مدینہ میں اس کسر سے شراب بھگی ہیں جیسے بارش کے زمانے میں تیز بارش گرنے کے وقت پانی بہتا ہے یہ تھا میرے بائی صحابہ اکرام کا ایمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا باننا اور اسلام کے سامنے اسلام کی حکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا حرمت کا حکمہ نازل ہوا تو کوئی چوچرہ نہیں کی کہ بھی ان شراب کو بچدد و آئندہ نہیں لائیں گے گھر میں بیٹے ہوئے ہیں موہ کے اندر گھونٹ حلق سے نیچے اتار دیئے کون در رکنے والا تھا لیکن نہیں اللہ کے حکمہ کو پورا کرنے کے لئے وہ اپنے آپ کو اسی طرح پیش کیا کرتے تھے یہ وہ تربیت تھی ایمانی تربیت ایمانی تقاضہ آج بڑی 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 حکومتیں اعلان کرتی ہیں پھولا چیز کو چھوڑ دیا جائی آج پھولا ڈے منایا جائے تو بجائے اس کے وہ چیز کو چھوڑ دے اس دن وہ چیز کا استعمار اور زیادہ کر دیتے ہیں قرآن پاک میں شراب کی حرمت کے حکمہ کو نازل کرنے کے ساتھ ساتھ حدیث پاک میں اس پر بڑی بڑی وعیدیں سنائی گئی میرے بائیوں میں آپ کو کیا بتاؤ اللہ میری اور آپ کی افاجت فرماوے ہماری جماعت ابھی اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں دہرادون کی علاقے میں گئی تھی جب میں فجر کی نماز کے بعد ملاقاتوں میں چلا تو سارے گرباروں نے کہا کہ میرا شوہر شراب میں ڈوبا ہوا گئے پورا گا پورا گاؤ شراب میں نوجوان بھی شراب پیتے ہیں مرد بھی شراب پیتے ہیں یہاں تک عورتیں بھی شراب پیتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے شراب پیتے ہیں ہم مسلمان اور مسلمان کے بچے شراب کے عادی ہیں لیکن میرے بائیوں صحابہ اکرام میں بعض وہ بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا نئی سلام سے پہلے نئی سلام کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عن جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائے ہیں وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حضرت جبریل نے بتایا اللہ تعالیٰ نے جعفر کو السلام کہلوایا گیا اور فرمایا گیا ہمیں ان کی چار باتیں بہت پسند ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعفرِ تیار کو بلا کر فرمایا حضرت جبریل علیہ وسلم نے آپ کے باستے اللہ تعالیٰ کا سلام لے کر آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہلوا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی چار باتیں بہت پسند ہیں میرے بھائیو کئی سی زندگی ہوگی اور وہ کئی سی صفات ہوں گے کہ آسوانوں پر سے ان کا سلام آتا ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو پسند فرماتا ہو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا وہ چار باتیں کون سی ہے جعفر تو اس کے جواب میں حضرت جعفر نے فرمایا میں نے اپنی زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا نہ زمان جاہلیت میں نئی سلام قبول کرنے کے بعد چونکہ شراب تو عقل کو ختم کرنے والی چیز ہیں جب آدمی کی عقل کی باقی نہیں رہے گی تو جو کچھ بھی وہ کلے وہ کم ہی ہیں پھر وہ نے بھی بتایا میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا میرے بھائیو جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو نیک فرشتے دو دو کلومیٹر اس سے دور چلے جاتے ہیں اور انسان مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا میرے نبی نے فرمایا اسے کہ جھوٹ میں زلط ہیں جھوٹ میں گمراہی ہیں اور جھوٹ میں انسان معاشرے کی نگاہ میں برباد ہو جاتا ہے تیسی بات فرمائی میں نے کبھی زندگی میں بت پرستی نہیں کی کبھی میں نے اپنی حاجت بتوں کے سامنے پیش نہیں کی اور نہ ان کو میں نے کبھی حاجت روا سمجھا اور چوتھا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اسی غیرت عطا فرمائی کہ کبھی میں نے اجنبی عورت کی طرف آگ اٹھا کر نہیں دیکھا یہ چار باتیں تھی جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جعفر کو سلام کہلوا کر اپنی پسندی کے اظہار فرمایا میرے باجو کتنی بڑی خطرناک چیزیں کے شراب اللہ میری غراب کی افادہ فرماوے تو بہرحال صحابہ اکرام کے زمانے میں اسے لوگ بھی تھے لیکن کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی شراب کا پیالہ اپنے مو پر نہیں لگایا لیکن قرآن کریم کی مذکور آیت نازل ہونے کے بعد بھی بہت سے حضرت نے شراب پینا چھوڑ دیا اس کے باوجود چونکہ اس میں صاف سا ممانعت نہیں آئی تھی اس لحظہ عمر بن خطاب رضی اللہ و تعالی کے بارے میں آتا ہے انہیں دعا کی اللہم بیلنا فی الخمر بیانا شافیا اے اللہ تبارک و تعالی شراب کے بارے میں واضح واضح اور دو ٹوک حکم ہمارے سامنے بیان کر دیجئے یہ جو آیت نازل فرمائی اسے تو اشارہ معلوم ہوتا ہے لیکن صاف سب نگی ہے تو اس کے بعد ایک موقع پر ایسا ہوا عبدالعمنعوف رضی اللہ و تعالی نے دعوت کی تھی جسے میں نے پہلے بھی کہا اور اس زمانے کے دستور کے مطابق شراب کا دور چلا اور اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت آیا تو جو صاحب مغرب کی نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھے تھے انہوں نے قرآن پاک کی آیت کو سورے کافرون کو غلط پڑھا اس وقت قرآن کریم کے پاک کے اندر شراب کی سلسلے میں دوسری آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو تم شراب کی حالت میں نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مجایا کرو اس کے بعد عطبار ابن مالک کی دعوت میں جب آپس میں صحابہ کے لڑائے ہوئی تو اسی بنیاد پر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں شراب کے حور پر نازل فرمائی پھر اللہ نے قرآن کے اخیر میں جملے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَخُونَ کیا تم باز آؤں گے اس کے جواب میں حضر عمر نے فرمایا انتہائینا انتہائینا اے ہمارے پروردگار ہم تو باز آگئے ہم تو باز آگئے یہ روایت تفسیر قرطبی میں لکھی ہوئی ہے تو میرے بھائیو شراب کو حرام قرار دیا گیا شریعت نے اور یہ تدریج انداز اور دیرے دیرے شراب کی حرمت کا نوزول انسان کی طبیعت کے لحاظ سے ہوا اس لئے جب کسی کو ایک عادت پڑ جاتی ہے اس عادت کو اچانا چھوڑنا انسان کے لئے بڑا مشکل کام بن جاتا ہے جیسے بچے کو دودھ چھوڑایا جاتا ہے عادت کو چھوڑنا اس سے بھی جا شکت ہوا کرتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے گویا دیرے دیرے صحابہ کی تربیت فرمائی اور ان کو بتوجہ کیا اور جب یہ چیز ان کے دل میں راسی ہوئی اور اس کے قابل ہو گئے تو شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا شراب کی اس قدر عاری ہونے کے باوجود جب اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اسی وقت صحابہ نے شراب کو چھوڑ دیا یہ ایمان قوت کی بات تھی میرے بھائیوں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بعض کے ہاتھ میں گلا سے اس کو زمین پر فیک دیا بعض کے موں میں تھی شراب کا گھونٹ اس کو نیچے اتار دیا بلکہ باہر اگل دیا حلق سے نیچے دے اتارا جب شراب کی حرمت آئی اس کے بعد اس کے بارے میں بڑا سکت رویہ اختیار کیا گیا حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شراب کے بارے میں دست لوگوں پر لعنت فرمائی ہے ایک تو بنانے والے پر بھی بنوانے والے پر بھی بیچنے والے پر بھی اس کی قیمت کھانے والے پر پانچوہ خریدنے والے پر چھٹھا جس کے لئے خریدا جا رہا ہے اس کے اوپر ساتوہ پینے والے پر آٹھوہ پلانے والے پر نوہ اٹھا کر لے جانے والوں پر جس کے لئے اٹھا کر لے جا رہا ہے اس کے اوپر جس آدمی شراب کی وجہ سے لعنت اور پھڑکار آئی ہے بلکہ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و تعالی و سلی نے فرما مشکہ شریف کی روایت ہے میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں مجھے حضر جبرائیل نے بتایا جو آدمی شراب کا عادی ہو ایسا ہے جیسے بوت پرستہ بوتوں کی پجا کرنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و تعالی کی و سن فرماتے ہیں بوت پرستہ کے بعد سب سے پہلی چیز جیسے اللہ نے مجھے منع فرمایا وہ شراب نوشی ہے اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و تعالی و سن فرمایا بعد روایتوں یہ بھی آتا ہے جو شراب کا عادی وہ ایسا ہیں جیسے بوت پرستہ ہوا کرتا ہے جیسے لات اور عزہ جو زمانے جاہلیت کے بوت ہیں ان کی پوجا کرنے والے بعض روایتوں میں تو یوں بھی ہیں جو آدمی شراب کا عادی ہو اور بغیر توبہ کے مرے گا تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بوت پرستوں کے شکل میں اٹھایا جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زینہ کرنے والا جب زینہ کر رہا ہے تو مومن نگی ہوا کرتا چوری کرنے والا جس وقت چوری کرتا ہے وہ ایمان میں نگی ہوتا پھر آگے فرمایا شراب پینے والا جس وقت شراب پی رہا ہوتا ہے وہ ایمان میں نہیں ہوتا بعض روایتوں میں ہیں جب آدمی شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ایمان کو اس طرح کھیچ لیتے ہیں نکال لیتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی آدمی لباس نکالتے وقت کرتا نکالتے وقت اپنے سر میں سے لباس کو کھیچ کر نکال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو کھیچ کر اسی طرح نکال لیا کرتے ہیں بڑی سخت وعیدے ہیں میرے بھائے مجھے اور آپ کو ڈرنا ہے اس سعادت کو نکالنا ہے بعد رواہ تم یہاں تک آتا ہے فرما نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ وسلم نے یہ ساتھ میں نے ایک مطبع شراب پی لی اس کی چالیس دن کے نمازیں قبول نہیں ہوگی جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں پھر اگر وہ شراب پیے گا تو پھر چالیس دن کے نمازیں قبول نہیں ہوگی پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں اگر وہ تیسری مرتبہ شراب پیے گا پھر چالیس دن کے نمازے قبول نہیں ہوگی پھر اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کر لیں گے پھر اگر وہ چوتھی مرتبہ شراب پیے گا پھر چالیس دن کے نمازے قبول نہیں ہوگی پھر اگر وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول نہیں کریں گے یہ روایت مشتدرک میں ہے روایت بیان کرنے والے صحابی عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہے میرے بھائیو بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے جب بعد میں شراب پیتا ہے تو شراب کے پینے کے نتیجے میں اس کے درمیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان آڑ جو حفاظت کے لئے ہوتی ہیں وہ نافرمانی اور معاصیت کے نتیجے میں ختم کر دی جاتی ہیں فی شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے شیطان اس کی آنکھ بن جاتا ہے شیطان اس کا ہاتھ بن جاتا ہے اور شیطان اس کا پاؤ بن جاتا ہے ہر برائی کی طرف اس کو لے جاتا ہے ہر نیکی سے اس کو رکتا ہے اس کے بارے میں سی سخت وعید آئی ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بڑے عجیب و غریب انداز میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میرے بھائیو چونہ سے بہت سے شرابیوں کے واقعات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں آدمی گناہ کی وجہ سے بہت سے مرتبہ موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے حجر شیخ زکریا نور اللہ مر قدعور اپنی کتاب فضر آمل میں واقعہ لکھا ہے ایک شرابی کا آخری وقت آ جا لوگ اس کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے کہ کلمہ پڑو اس کے سامنے کلمہ پڑ رہے تھے تو بجائے کلمہ پڑنے کو کہتا ہے شراب کا ایک گلس تو بھی پلے مجھے بھی پلا تو بھی پی مجھے بھی پلا بار بار اس کی طرف سے بھی یہی مطالبہ ہیں جو لوگ اس کے قریب بیٹے ہیں بڑے پریشان ہیں لیکن وہ یہی کہتا جا رہا ہے مجھے شراب دو تم بھی پیو مجھے بھی پلاو آخر گر والوں نے تنگا کر اس کو شراب لا کر دی اس نے موہ میں شراب کا ایک گھونٹ لیا آخر ایسی حالت میں موت آئی کہ اس کے موہ میں شراب تھی لوگ جب گسل دے رہے تھے تو اس کا موہ شراب کی بدبو کی وجہ سے آلودہ تھا اسی حالت میں میرے بھائے موت آئی گئے اس لئے حضرت شیخ زکریہ نے فضال ذکر میں لکھا ہے افیون جو بہت سے لوگ کھاتے ہیں اس کے ستر نقصانات ہیں ان میں ایک یہ بھی ہیں کہ موت کے وقت تقلیمہ یاد نہیں آتا ہے اس لئے کہ وہ نشہ پیدا کرنے والے چیز ہیں اور مسواق کے ستر فائدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ موت کے وقت تقلیمہ یاد آتا ہے میرے بھائیو حضرت فوضر بن عیاض رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ان کا ایک مرید تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا آپ اس کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں اور وہ کہتا ہے مجھے تو کلمے سے بہت دوری ہو رہی ہے حضرت کو اس کا بہت پڑا صدمہ ہوا اس حارت میں اس کی موت واقع ہوئی روتے ہوئے باہر نکل گئے بعد میں خواب میں دیکھا فرشتے جکڑ کر اس کو جہنم کی طرف دھکا دے رہے ہیں تو خواب میں پوچھا بیٹا کیا بات ہے تیرے کس عمل کی وجہ سے تری صدی ماملہ ہو رہا ہے تو تو نماز پڑھنے والا تھا میری خدمت میں رہتا تھا قرآن کی تلاوت کرتا تھا اللہ کا ذکر کرتا تھا تو اس نے کا حضرت میں شراب پیا کرتا تھا تو فرمایا کہ کبھی میں نے تجھے شراب پیتے ہوئے تو دیکھا نہیں ہے عادت تو تیری تھی نہیں کہا کہ مجھے بیماری تھی تو ڈاکٹروں نے مجھے بتلایا تھا سال میں اگر ایک مرتبہ شراب پیے گا تو اس بیماری سے محفود رہے گا تو میں سال میں ایک مرتبہ شراب پیتا تھا اس پر میرا یہ معاملہ ہوا گیا کہ اللہ نے مجھے جہنم کی طرف دھکیل دیا میرے بھائیو سوچنے کی بات ہے رونے کی بات ہے ایک الاد کے طور پر شراب پیے سال میں اللہ نے اس کا یہ معاملہ فرمایا فوزر بن عیاس کا خادیب اور ان کا مرید میں تو زندگی پر شراب پیتے رہتے ہیں یہ شراب بڑی خطرناک چیز ہیں حدیث میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو آدمی شراب پیے گا اگر ایک گونٹ بھی پیے گا تو اللہ تعالیٰ اسے تینت الخبال میں تینت الخبال پلائے گا حدیث میں آتا ہے تینت الخبال یہ جہنمیوں کا خون اور پیب ہیں جو جمع ہو کے بہتا ہیں واللہ تبارک وطلعہ اس کو پلائیں گے اور جو آدمی اللہ کے خوف سے شراب کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو حیاض القصہ میں یعنی جنت کے اندر جو پاکیدہ حوض ہیں جن میں اللہ تبارک وطلعہ کی طرف سے نہروں کے اندر پاکیدہ شراب بخائی جاتی ہے کہ وہ پلائے جائے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اور اللہ تعالیٰ اپنے خاتوں سے پاکیدہ شراب اپنے نیک بندوں کو پلائے گا بھائیو جنت کے اندر جو چار نہرے ہیں ان میں ایک شراب کی نہر بھی ہیں لیکن جنت کی شراب بنیا کی شراب کی طرح نگی ہیں جو بدبودار بھی ہو اور اس کو پینے سے آدمی کی خوش و خواز بھی کھو جائے نہیں بلکہ وہ تو خوشبودار ہیں يُسْقَوْنَ مِرْوَحِي کی مَخْتُوم خیطاب ہو مسک وہ تو ایسی شراب ہیں جو سر بمخر ہوگی جس کے اوپر مشکہ کی محل لگی ہوئی ہوگی ایسی شراب جنتوں کو پلائے جائے گی بخار شریف کی حدیث میں ہیں جو دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت میں جنت کی شراب سے محروم رہائے گا میرے بھائیو یہ شراب بڑی خطرناک چیز ہیں اس کی بنیاد پر آدمی کی عقل ختم ہو جاتی ہیں آدمی کے حواز ختم ہو جاتے ہیں آدمی پاگل بن جاتا ہے بعض روایتوں میں ہیں جو آدمی اسی حالت میں میرا کے وہ شراب پیتا تھا اور اس نے توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اسے نہرِ غوتہ میں سے پلائیں گے پوچھا اللہ کے نبی یہ نہرِ غوتہ کیا ہیں الترغیب الترحیب کی روایت ہیں پوچھا گیا یہ نہرِ غوتہ کیا ہیں تو فرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدکار عورتیں زینہ کرنے والی عورتیں جہنم میں ڈالے جائے گی تو ان کی شرمگاہوں سے ایک ایسا بدبودار مادہ بہے گا کہ اس کی بدبو سے جہنمی بھی پریشان ہوں گے یہ شراب پینے والے کو پلائے جائے گا تو باجو اس سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے مجھے اور آپ کو بچنا ہے ارے شبِ قدر کی رات میں اور شبِ برات کی رات میں شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی حدیث پاکی میں آتا ہے ایک آدمی یمن سے آیا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہمارے ایک شراب ہیں جو جو سے بنائی جاتی ہیں اور لوگ اسے مزرہ کہتے ہیں آپ اس کے مطلعے میرے نبی کیا فرماتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا کیا اس کے پینے سے نشا ہوتا ہے انہوں نے جواب دیا ہاں تو فرم اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل مسکرن خمرن ہر نشا کرنے والی چیز شراب ہیں اور ہر نشا کرنے والی چیز حرام ہیں تو بھائیو میرے دوستو یہ نشا کرنے والی چیزیں حرام ہیں آج کل تو ہمارے جوانوں میں یہ نشا کرنے والی چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں اور یہ منشیات اور ڈخس کا استعمال بہت بڑھتا جا رہا ہے بہت عام ہو رہا ہے بھائیو اس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیہ گھرانے کے گھرانے خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے ختم ہو گئے گھر میں تلاک ہو گئی بچے رو رہے ہیں گھروں میں چیخے آ رہی ہیں عورتوں کے گھر اجڑ گئے ڈاکٹروں نے لیکا ہے اس شراب کا اتنا نقصان ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا سکتا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے وہ جزوے بدن بنتی نہیں گی دوسری چیزوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ جزوے بدن بنتی ہیں لیکن شراب تو انسان کے بدن کا جزوے بدن بنتی نہیں گی اسے خون نہیں بنتا وہ جیسے ہوتی ہیں وہیسے ہی نکلتی ہیں البتہ اس کی وجہ سے آدمی کے جسم میں حیجان پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی کے میدی کا خادمے کا جو نظام کے وہ ختم ہو جاتا ہے سب اطبع کہتے ہیں جو آدمی شراب پیتا ہے چالیس سال کے عمر میں اس کے جسم کا وہ حال ہو جاتا ہے جو سانڈ سال والی عمر والے کی جسم کا ہوتا ہے اس کے پینے کے نتیجے میں آدمی کے جگر کو بھی نقصان پہنچتا ہے جگر متاثر ہوتا ہے گردے متاثر ہوتے ہیں کردنی فیل ہو جاتی ہیں اور آدمی کے رگے اس کے بنیان پر سخت ہو جاتی ہیں پٹھے سخت ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آدمی کے عقل کے اندر بھی فطور آتا ہے پیے ہوئی حالوی کی حالت میں تو آتا ہی ہے میرے بھائیو بہت سا کوحال یہ ہوتا ہے شراب پی ہوئی ہیں اور اس حالت میں کیا ہو رہا ہے پتا ہے نہیں اپنی بیوی کو طلاق بھی دے جاتے ہیں حالانکہ مسئلہ یہ ہے ایسی حالت میں دی ہوئی طلاق بھی پڑ جاتی ہیں بہت سے لوگ بتلاتے ہیں میرے بھائیو بہت سے لوگ بتلاتے ہیں کہ شرابی گھر میں آتے ہیں اور بیوی کو روزانہ طلاق دیتے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ رہ رہے ہیں گویا زندگی پر زینہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے تو اس شراب بڑی خطرناک چیز ہیں اس کے بڑے خطرناک اثرات ہیں ایک جرمنی ڈاکٹرل کا قول ہے اگر دنیا میں آدھے شراب کھانے بند کر دیے جائے تو آدھے اسپتال اور آدھے جیل کھانے خود بخود بن ہو جائیں گے یا ان کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آج ہمارے معاشر میں میرے نوجوانوں شراب کا اتنا زیادہ رواج ہوتا جا رہا ہے اللہ میری اور آپ کی افاجت فرماوے ضرورت ہیں خاندان کے بڑے اپنے چھوٹوں کی نگرانی کریں آج کل توحاں لے گئیں شراب کو رواج دینے والے اس کی تجارت کرنے والوں میں مسلمانوں کا نام سر فہرش تک ہوتا ہے مہت تھوڑے سے مالی فائدے کے لیے ابھی جو قرآن میں کہا گیا فیہیما اسم کبیر ومنافع علینات تو منافع کے متعلق علماء نے لیکا گیا امیں کوئی دوسرا جسمانی یا روحانی تو فائدہ ہے نہیں بلکہ تھوڑا مالی فائدہ ہے اب اس مالی فائدے کی وجہ سے لوگ اس زہر کو معاشرے کے اندر فیلاتے گئے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے یہ ہیروین اور اس طرح کی پڑیا اور دوسری چیزیں ادھر سے ادھر پہنچانے کا کام کرتے ہیں عورتوں سے بھی یہ کام لیا جا رہا ہے عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں ادھر سے ادھر پہنچا رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ لوگ اپنا دنیا بھی مفاد حاصل کرنے کے لیے معاشرے میں اس لعنت کو فیلا کر کیا حاصل کریں گے بھائیو معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا ہے ارے مسلمان کتنی شراب پیتے ہیں کیا ان پیسو جی دنیا بننے والے ہیں نہیں وہ خود بھی خلاک ہوتے ہیں اور پورے معاشرے والسماعات میں خلاقت کے گاٹ اتارتے ہیں میرے بھائیو میں آپ کو کیا بتاؤ اللہ میری غراف کی افاجت فرماوے ضرورت ہے لوگ اپنا محاسبہ کرے اور عیسو کو سمجھایا جائی اس کی برایہ تو اتنے عام ہیں آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں سائن بورڈ پر لکھا رہتا ہے دارو چھوڑو دارو چھوڑو اس کے لئے باقد ایک مہم چلائی جاتی ہے ایک تحریک جو چلائی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے اس کے لئے باقد ایک مستقل شعبہ ہوتا ہے یہ ضرورت ہیں اس کے نقصانات تو بالکل ادھر بن الشم سے گئیں کھل لم کھلا گئیں اس کی جانت تفصیل کی ضرورت تکی ہے من اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیان قضا چنہ حادیث آپ کے رشادات آپ کے سب نے پیش کیے جن میں شراب تی مرتلک بڑے سخت حکامات بتلائے گئے ہیں اسے میرے بھائیو باد حضرات کے یہاں اس کا کوئی تشاور بھی نہیں تھا حضر عربہ ابن زبیر جو مدینہ مرورہ کے ساتھ فقیحوں میں شمار ہیں حضر عائشہ کے بھنجے ہیں ان کے بڑے لادلے شاگیردہ تھے حضر عائشہ کی اکثر حادیث جو بخار شریف اور دیگر کتب حادیث میں ہیں ان کو نقل کرنے والے یہ کی حضر عربہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ہے بڑے زبدس عالیم تھے ان کے پاؤں میں ایک زخم لگ گیا اور ان میں سڑا لگ گیا عطبہ نے کہا پاؤں کاٹنا پڑے گا اب اس زمانے میں عطبہ نے اتنی ترقیہ تو کی نہیں تھی جب پاؤں کاٹنے کا فیصلہ کیا گیا تو عطبہ نے ان کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا اور کہا اس کو نوش فرما لے پوچھا کیا گیا تو انہوں نے کہا جواب دیا جب آپ اس کو پیلیں گے تو آپ کا پاؤں کاٹتے وقت آپ کو زیادہ تکلیب نہیں ہوگی پھر پوچھا بتنا ہو صحیح کیا گیا تو ڈاکٹر نے کہا اس میں نشہ ملا ہوا ہے تو فرما ہے تو حرام ہیں میں تو کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اب تم میرا پاؤں کاٹنا چاہو تو اس حارت میں کاٹ لو لوگوں نے کہا ہم آپ کو چاروں طرف سے گیر کر بیٹھتے ہیں تو فرما اس کی بھی ضرورت نہیں ہے میں اپنے اللہ کی ذکر میں مجھول ہو جاؤں گا مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا چونہ جو اللہ اللہ کی ذکر میں مجھول ہو گئے پاؤں اسی حالت میں کٹا گیا اور اس کے بعد جو خون نکلا تو بن ہونے کا نام نہیں لیتا تھا اس زمانے میں خون بن کرانے کی سب طریق رائد نہیں ہوئے تھے تو رگوں کو گرم سلاکوں کے ذریعے داگ دیا گیا اس کی شدت کی وجہ سے بے خوش ہو گئے جب خوش آیا تو پسینا پوچھ کر کہنے لگے کہا ہے میرا وہ پاؤں لوگوں نے کٹا ہوا پاؤں لاکر پیش کیا آپ نے اس کو دے کر فرمایا قسم اس پاک ذات کی جس نے تجھے میرے جسم کا جز بنایا تو میرا بوجھ اٹھاتا رہا اللہ گوا گئے آج تک کبھی کسی گناہ کے کام کی طرف گناہ کے کام کی طرف میں تجھے نہیں لے کر گیا اللہ سے کہنے لگے اللہ تیرا شکر رہے تُنہیں مجھے چار چار عزو دیئے تھے دو پاؤں دو ہاتھ ان میں سے تُنہیں ایک واپس لے لیا لیکن باقی تین تو تُنہیں باقی رکھے ہیں تیرا شکر ابن کس زبان سے ادا کرو ان کے ایک صحب زادے تھے اسی زمانے کے قریب وہ گوڑے کے اوپر سے گر گئے تھے اور وہ ہلاک ہو گئے تھے اس پر فرمایا کرتے تھے یا اللہ تُنہیں ساٹھ لڑکے دیئے ہیں ان میں سے ایک ہی لے لیا باقی چھے تو میرے پاس ہے اللہ ابن ترہ شکر کس طرح ادا کرو میرے بھائیوں یہ حضرات صحابہ تھے اس شراب کی ایک بون بھی اپنے موں میں ڈالنا گوارہ نہیں کرتے تھے میں اپنے بھائیوں سے ضرور کہوں گا کہ اس لعانت میں گریفتار ہے اللہ کے وصفے توبہ کرو اگر اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے بڑا اندیشہ ہے اگر آپ نے اللہ کے خوف سے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی پاکدے شراب پلائیں گے اسے میرے نوجوانوں ارادہ کرو ماشاءاللہ عورتیں ہم پر فون کرتی ہیں بہت سے لوگ گھر میں پریشان ہیں گھر ٹوٹ چکے ہیں ان کے پات پیشے رہی ہیں نہ معلوم شراب کے علاوہ بہت ساری بیماریاں موجود ہیں نہ معلوم کیسے کے دست نوجوان عادی بن چکے ہیں انشاءاللہ کبھی موقع بلہ تو اس پر آئندہ بیان کروں گا اسے میرے بھائیوں جو لوگ شراب کے داروں کے عادی ہیں آج سے توبہ کرو اللہ سے بھاگو مسجدوں کے عادی بن جاؤ موتانی ہے اور میں نے آپ کے سامنے وعیدے سنائی اللہ طرح اس کو جہنم میں کہا ڈالے گا ارے بہت کے وقت بھائیوں کلمہ نسب نہیں ہوتا گھر اجڑ جاتے ہیں نستیں برباد ہو جاتی ہیں اسے آج ارادہ کر کے جاؤ انشاءاللہ کہ ہم چھراب کو چھوڑیں گے اللہ طرح تمام کو عمل کرنے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے بہت ساری دعا کرلے ماشاءاللہ اللہم لکا الحمد کلہو و لکا شکر کلہو و لکا خیر کلہو و لکا شکر کلہو لا الہ الا اللہ